پاکستانی معاشرے میں خواتین کے خلاف بھرتے ہوئے تشدد کے واقعات اور بیشتر واقعات میں متاثرین کی تظلیل کے لیے سوشل میڈیا کا بھرتا ہوا استعمال کس رویے کی نشاندہی کرتا ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد زکریہ زاکر وائس چانسلر ہیں آپ یونیورسٹی آف پونچ کے پہلے یہ بتائی کہ پاکستانی معاشرے میں ہم نے دیکھا کہ جہاں ایک طرف سوشل میڈیا خواتین کے خلاف تشدد کے واقعات کی نشاندہی کے لیے کام آتا ہے وہیں سوشل میڈیا کے استعمال سے لوگوں کی زندیوں کو نقصان پہنچانا بھی آسان ہو گیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کے غلط استعمال کی روکتہ ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے جی اور اس میں گوڈ نیوز یہ ہے کہ ہماری جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں وہ انکریزنگلی ان میں کپیسٹی بڑھ رہی ہے اور ہماری لیجسلیشن جو ہے وہ بھی ایفیکٹیو ہوئی ہے لیکن ایشو یہ ہے کہ بہت سالوں سے اس کو اگنور کیا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان میں عمومی طور پر وائلنس اگینس کنمنٹ پر وکٹم کو بلیم کیا جاتا ہے اور یہ ایک پیٹریارٹل سوسائٹی ہے تو اگریسیولی خواتین اپنے ہیرسمنٹ کے کیسز کو فالو بھی نہیں کرتی تھی لیکن اب بہت چینج آ چکے ہیں اور گزشتہ دو سال کی میں اگر سٹیٹسٹکس دیکھوں تو اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ ٹریس بھی ہوتے ہیں وہ پنچ بھی ہوتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ اپاکستانی سوسائٹی میں اور انشاءاللہ یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو میڈیا ہے یہ بڑا پوزیٹیو رول پلے کر رہا ہے اور ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں بھی کپیسٹی بڑی ہے اور سوسائٹی میں بھی سینسیٹیوٹی بڑی ہے اور انشاءاللہ یہ حالات جو ہیں بہتر ہوں گے اڈمیٹیڈ بلی وائلنس اگینسٹ وومن بڑا سیریس پرابلم رہا ہے بہت سالوں میں رہا ہے لیکن اب انشاءاللہ چینج آئے آپ نے پاکستانی معاشرے کی بات کی اگر پاکستانی معاشرے کی سوچ کو سامنے رکھیں تو ایسے واقعات سے خواتین حصوصاً لڑکیوں کی زندگیاں کیسے متاثر ہو رہی ہیں متاثر کیا جی یہ تباہ کر دیتی زندگی کو اور خاص طور پر ان معاشروں میں جو ٹرڈیشنل معاشرے ہیں اگر ایک خاتون پر کوئی الزام لگ جاتا ہے یا اس کی ریپوٹیشن ڈیمج ہو جاتی ہے تو اس سے پھر ارپیرابل لاؤس ہوتا ہے اس کا اس کی میریٹر لائف بلکہ اس کی پوری فیملی کی لائف جو ہے متاثر ہوتی ہے اور یہی تو مین ریزن ہے کہ لوگ جو ہے یہ ہشپ کرتے ہیں اس کو چھکاتے ہیں اور اسے کیا نقصان ہوتا ہے اسے نقصان ہوتا ہے ظالم جو ہے وہ پرپیرٹریٹر ہے وہ اور بولڈ ہو جاتا ہے اور اس سے جو ہے وہ سائیکل آف وائلنس جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ وائلنس اگینسٹ ومن یا اس طرح میڈیا سے بلیک میلنگ یہ صرف ٹیکنیکل ایشو نہیں ہے یہ جتنی دیر تک سوسائیٹی اوور آل جو ہے ایٹیچوٹ ورڈز ومن چینج نہیں ہوتا جتنی دیر تک ومن سپیک آؤٹ نہیں کرتی کہ یہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے میں نے اسے چھپانا نہیں ہے میں نے اسے پبلک میں لے کے آنا ہے اور اس ظالم کو میں نے ہر صورت پنش کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہماری لا انفورچمنٹ ایجنسیز جتنی بھی ہماری کنٹرولنگ ایجنسیز میڈیا ہے جتنے سٹیک ہولڈرز وہ اگر اس پہ زیرو ٹولرنس شو کریں گے تو انشاءاللہ یہ مینس ختم ہو جائے گا سوسائیٹی یہ بتائیے کہ اگر ہم ایک اچھرے پہلے کے معاشرے کو دیکھیں اور اب دیکھیں تو ہر وقت سوشل میڈیا تک رسائی لوگوں کو رسائی موجود ہے نوجوانوں کی جو سوچ ہے ان کے روئیوں کو یہ رسائی سوشل میڈیا کی ہر وقت کس طرح تبدیل کر رہی ہے دیکھیں اس کے بڑے فار ریچنگ امپلیکیشنز ہیں جب ایک بچہ بہت زیادہ جو ہے فوکس کرتا ہے سوشل میڈیا پہ انٹرنیٹ پہ تو سب سے پہلے تو یہ اس کی فیزیکل ہیلتھ کو ڈیمیج کرتا ہے ہوتا کیا ہے کہ اس کی موبیلٹی کم ہو جاتی ہے وہ بیٹھا رہتا ہے کئی کئی گھنٹھ اب دیکھیں نا ایک اڈالسنٹ ہے ایک یوتھ ہے وہ کئی گھنٹے نارمل ہی نہیں بیٹھا لیکن جب وہ بیٹھا رہتا ہے یا بیٹھی رہتی ہے تو اس کی موبیلٹی جو ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے جب اس کی موبیلٹی جو ہے کم ہوگی اس کا فوڈ انٹیک بھی کم ہوگا اس کی کوالٹی آف لائف دیمج ہوگی دوسری بات جو میں سمجھتا ہوں جو سوشلوجیکل ہی بڑی اہم ہے کہ جب بچہ نیچرل انوائرمنٹ سے انفرمیشن لیتا ہے انٹریکٹ کرتا ہے تو اس میں سوشل انڈ کمیونکیٹیو کامپیٹنسیز بڑھتی ہیں اس میں ریزیلینس بڑھتی ہے اس کا سوشل سپورٹ سسٹم بڑھتا ہے لیکن جب آپ ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ میں وہ گھنٹوں گھنٹوں اور کئی کئی دن بیٹھ کے اس پر لگا رہتا ہے تو نہ تو اس کی کمیونکیٹیو کپیسٹیز بڑھتی ہیں نہ تو اس کی فرینڈز اور والدین کے ساتھ انٹیمیسی بڑھتی ہے اور نہ ہی اس کی ریزیلینس بڑھتی ہے یہ ساری چیزیں اکمولیٹ ہو کے ایک انکومپیٹنٹ ہیومن بینگ کریئٹ کرتی ہیں کیونکہ اگر نارملی وہ ایک نیچرل سیٹ اپ میں جیسے ہمارے پاکستان کی گاؤں میں شہروں میں بچے جو ہیں وہ کھیلتے ہیں سٹریٹ میں محلے میں ویلج میں ان کی ایکسرسائز ہوتی ہے جیسے کہتے ہیں نا سٹریٹ سٹریٹ سمارٹ ہوتے ہیں اب یہ جب وہ ہر وقت گلو رہتا ہے میں تو اسے کہتا ہوں کہ ایک آرٹیفیشل ریالیٹی ایک امپورٹڈ ریالیٹی سے گلو رہتا ہے تو اس سے اس کے سائیکی بھی ڈیمیج ہوتی ہے اس میں وائلنس بھی بڑھتی ہے اس میں سوشل آئسولیشن بھی بڑھتی ہے اور اس میں کرائم ٹینڈنسی بھی پروفیسر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا موسیقی